کامران خان کے بیانات سے نون لیگ اس وقت شدید غصے میں ہے پہلے نون لیگ صحافیوں کو خریدنے کی کوشش کرتی تھی اگر ان سے خریدا نہ جائے تو پھر اس پر تنقید بھی کرتے ہیں اب خواجہ آصف تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ کامران خان کے شو کا بائیکوٹ کیا جائے یہ صحافی نہیں یہ اپنے یک طرفہ بیانات دیتا ہے اب کامران خان نے پھر سے رانہ سناؤلا کو جواب دے کر ان کی دختی رکھ پر ہاتھ رکھا ہے اس کے بعد رانہ سناؤلا کے بیان پر عرب میڈیا کیا کہہ رہا ہے اور کیوں پاکستان کے لیے دوستو عرب دنیا فکر مند ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب رانہ سناؤلا کے بیان پر کہ یا عمران خان رہے گا یا ہم رہیں گے کامران خان کہتے ہیں کہ خوش گفتار وزیر داخلہ رانہ سناؤلا خان کی خوش گفتاری ویسے تو کسی سے بھی پوشیدہ نہیں مگر وزیر داخلہ صاحب نے عمران خان کے قتل ہونے کے امکانات اور نولے کی بقا کو عمران خان کی بقا سے جوڑا اس نے پاکستان میں تو تہل کا مچایا عالمی میڈیا بھی حیران پریشان ہے رانہ سناؤلا کا بیان ایف آئی آر بن سکتا ہے نہ جانے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اب اس پر اجمل جامی بھی دوستو کہہ چکے ہیں کہ یہ بیان دیا تو رانہ سناؤلا نے ہے لیکن یہ بیان نولیگ کی پالیسی بن چکا ہے اور نولیگ اب دفاعی پوزیشن میں نہیں رہنا چاہتی بلکہ اب عدلیہ پر پی ٹی آئی پر ہر جگہ حملے شروع کرے گی دوسرے جانب آپ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں دوستو وہ سب رانہ سناؤلا کے بیان پر ری ایکٹ کر رہے ہیں اور ریپورٹنگ کر رہے ہیں الجزیرہ نے بھی ریپورٹ کیا ہے اس کو کہ رانہ سناؤلا کہہ رہا ہے کہ یا تو عمران خان بچے گا یا ہم بچیں گے بھارتی میڈیا، امریکی میڈیا، روسی میڈیا سب اس چیز کو ریپورٹ کر رہے ہیں عرب دنیا تو پاکستان کی دوستو اس لیے بھی فکر کر رہا ہے کیونکہ پاکستان ان کے لیے ایک بہت ہی اہم ملک ہے خاص کر قطر، سعودی عرب، یو اے وغیرہ کے لیے پاکستان بہت اہم ہے اس لیے اس طرح کی صورتحال میں یہ پاکستان کو نہیں جانے دینا چاہتے ان کو ڈر ہے کہ کہیں پاکستان کسی سیول وار کی طرف نہ بھڑ جائے آپ دیکھیں کہ شام عراق ان ممالک میں بھی خانہ جنگی ہوئی اور آج ان کا کیا حال ہے یمن، لبنان آج تک یہ ممالک اپنے پیروں پر مکمل طور پر کھڑے نہیں ہو سکے اور مسلم دنیا کے لیے پاکستان بہت اہم ہے آج امریکہ دوسری اسلامی ممالک کی طرف نہیں دیکھ رہا تو اس میں پاکستان کا بھی ایک بڑا ہاتھ ہے اس لیے عرب دنیا نہیں چاہتی کہ پاکستان ان حالات کی طرف بڑھے